السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میں رہاں رہاں تارکھ ہیں اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑ ہاں درود آقائد ہو جہاں نبی مہربا محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ولوک کا آغاز کرتے ہیں کہ لارب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دیں وفاقی دار الحقوبت اسلام آباد کی فضاہ خاصی کرٹیکل ہو گئی ہے کل سپریم کورڈ آف پاکستان کا ساتھ رکھنی لارجر بینچ اسلام آباد ہائی کورڈ کے چھے ججز کے لگائے گئے الزامات پر سماعت کرنے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہی اسلام آباد کے چھے نہیں بلکہ آٹھ ججز کو جو دھمکیا میں اس خط محصول ہوا اور اس کے اندر ایک پاودر انتریکس نامی ایک پاودر ڈالا گیا اس کے بعد معاملات انتہائی گھبیر ہو گئے ہیں اب کچھ لوگ کا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے جو ایلیگیشنز انٹیلیجنس ایجنسیز یا اسٹابلشمنٹ کے اوپر لگائے گئے اب یہ جو دھمکیا میں اس خط جو ریسٹلی آیا ہے یہ ان ایلیگیشنز کو تقویت دے رہا ہے یا اس بیانیے کو مزید آکسیجن فرام کر رہا ہے لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ دکھائی دے رہا ہے معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے ایک ایسے موقع پر جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لیا ہے ساتھ رکنی لاجر بینچ بن گیا ہے اب کچھ کاؤنٹر سٹرائٹیجی دکھائی دے رہی ہے یعنی آج ریشم خاتون نامی ایک خاتون ہے جو اپنے آپ کو وقار حسین کی اہلیہ بتاتی ہیں یعنی لکھتی ہیں اس خط کے اوپر اب یہ ریشم خاتون ہے کون ان کا پتہ لگانے کے لیے معاملہ آپ سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم دیپارٹمنٹ کے سپورٹ کر دیا گیا ہے یہ خط ڈائری برانچ میں آیا کیسے لائیا کون سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائی جائے ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس کو یہ رائٹنگ بھیجی جائے کہ رائٹنگ کس کی ہے جو فرینزک ہے معاملے کا وہ کرایا جائے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا جائے جتنی پھرتی اس کو پروب کرنے میں اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں ہو رہی ہے واقفانے حال کے بتاتے ہیں کہ آج سے پہلے اسلاعباد ہائی کوٹ کے چھے ججز کو جتنے تھریٹس آئے جتنی دھمکی آئیں براندر نسبتی اٹھایا گیا ہو کمرے کے اندر آڈیو ویڈیو ڈیوائسز لگائی گئی ہو الیکٹرک شاکس دیئے ہو کوئی جج اسپطال کے بیسٹر پہ پہنچ گیا ہو تو کسی معاملے کی چھان پھٹک میں پروب میں اتنا وقت نہیں لگا آج اس خط کی پروب میں اتنی پھرتی اتنا کوئک اتنا تیز انداز میں ریسپونڈ کیوں کیا جا رہا ہے معاملہ اتنا سادہ نہیں میں آپ کو پھر بتا دی اب کافی حد تک یہ امکانات روشن ہو گئے ہیں کہ پیشتر اس سے کہ چھے ججز کی ان الزامات کی تحقیقات کر کے معاملہ سرفس ہو جائے انرث ہو جائے اس خط کو سب سے پہلے بتایا جائے گا اس خط کی جو ریپورٹ ہے وہ سامنے آ جائے گی اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ وہ بندہ ڈھون کے نکال دے گا جس نے خط بھیجا اس کا سٹیٹمنٹ بھی آ جائے گا اس کی ویڈیو بھی آ جائے گی اور وہ تانے بانے آپ کو یاد ہوگا نا کہ نو مئی کے اندر جو کچھ ہوا نو مئی کے بعد کچھ ویڈیو سٹیٹمنٹس آئے تھے اور ویڈیو سٹیٹمنٹس میں کچھ لوگ یہ بتا رہے تھے کہ حملہ کیوں ہوا کس کے کہنے پر ہوا اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا ووٹس ایپ گروپ میں انسٹریکشنز کہاں سے آئی اور پھر اس کے تانے بانے کس کے ساتھ جوڑے گئے بلکل اسی طرح اس خط کے معاملے پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریشم خاتون نامی یہ عورت کون ہے وقار حسین کون ہے اور ہو سکتا ہے کہ ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی آ جائے ہو سکتا ہے کہ ایک بیان جاری کر دیا جائے کونٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ان لوگوں کو تحویل میں لے لے مزید تحقیقات کے لیے نامالو بقام پر منتقل کر دیا جائے لیکن وہ جو سٹیٹمنٹ آئے وہ جو نیرٹیف اس وقت ایک خاص سیگمنٹ کو ملا ہوا ہے اس نیرٹیف کو تہو بالا کر دے تہس نیس کر دے اس کے کونٹر کے طور پر ایک نیرٹیف بنا کر سامنے آ جائے اور الٹیمیٹلی وہ لوگ جو الیگیشن لگا رہے ہیں ان کے لیے مشکل کھڑی کر دی جائے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے معاملہ بڑا پیچیدہ ہے اور اس معاملے کو انویسٹیگیٹ جتنی تیز انداز میں کیا جائے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ الٹیمیٹلی اس سے ڈیمیج کون ہو رہا ہے اور جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس معاملے کو بڑی تیز رفتاری سے ٹیک اپ کر لیا گیا ہے اور تشویش بھی پائی جاتی ہے فضا بھی بڑی کرٹیکل ہے بڑی سینسٹیو ہے اور جو ادارے ہیں وہ جت گئے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جڈجز کو دھمکیا میز خط پہلے بھی محصول ہوتے ہیں یعنی دھمکیا میز انسینس کے جو رپورٹ کرنے والے صحافیوں بتاتے ہیں کہ جی بددعائیں بھی آتی ہیں جڈجز کو طرح طرح کی تحریریں بھی لکھ دی جاتی ہیں لیکن یہ جو انتھریکس نامی پاودر ڈال کے اس پہ پھیجا گیا اور بڑا سینسٹیو انداز کے اندر پھر بتایا گیا کہ عملے نے کھولا آنکھوں میں جلن بھی ہونے لگی خانسی بھی آنے لگی فوری طور پر ہاتھ دوئے سینٹائز کیا یہ معاملہ ہے اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریشن نے مقدمے کے اندراج کے لیے فوری طور پر فورتی بھی دکھائی اب سے پہلے جو کچھ ہوا اس میں نہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن نے اتنی پھرتی دکھائی مقدمے کے اندراج بنائی چیف جیسے سابر فاروق صاحب کوئی حرکت کرتے ہوئے نظر آئے اس میں حرکت ہوئی ہے اب حرکت میں برکت کون ڈال رہا ہے یہ آپ کو چند گھنٹوں کے اندر پتا چل جائے گا دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ملاقاتیوں کے حوالے سے فوکل پرسنس کی ٹیم بنائی تھی اس ٹیم کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں رونما ہو گئی ہیں اور ہم نے آپ کو چار روز پہلے یہ بتا دیا تھا کہ سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل اور عمران خان کی مابین جو ڈیل ہوئی تھی اس معاملے کے اوپر اس ڈیل کے اندر دو نام ایسے تھے جو سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے شامل کیا تھی ایک نام شیرف ذل بروت کا تھا اور دوسرا بیرستو عمران خان نیازی کا تھا تیسرا نام بیرستو گوھر علی کا تھا جو عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اور اس کے اوپر دستخط کر دیا تھے تاکہ سند رہے اور باوقت ضرورت کام آئے اور یہی ہوا ہے عمران خان صاحب نے وہ دو نام جو کسی کے امام پر ملاقاتیوں کے حوالے سے فوکل پرسنس کی ٹیم میں ڈالے گئے تھے وہ نکال دیئے ہیں ریپورٹڈلی شیرف ذل مروت کا نام بھی نکال دیا گیا ہے اور اس لس سے عمر خان نیازی کا نام میں نکال دیا گیا اور دو نئے نام شامل کیا گیا ہیں ایک نام شیفلی فراز صاحب کا ہے اور دوسرا نام عمر عیوب صاحب کا ہے عمر عیوب جو آج ہی آپوزیشن لیڈر ڈیکلیر ہوئے ہیں اور شیفلی فراز صاحب جنہوں نے حال ہی میں اپنی جو روپ پوشی ہے وہ ختم کیا اور عمران خان صاحب کے جو سٹاف افسر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں دونوں پولٹیکل لوگ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک اصولی فیصلہ تو کر لیا ہے جو لیگل ٹیم فرنٹ فوٹ پر آئی ہوئی تھی اس کو پیچھے دکھے لیں گے نو مہی کے بعد جو لوگ ہیرو بنے ہوئے تھے ان کو کٹ ٹو سائز کیا جائے گا اور تحریک انصاف کو اس کی اصل شکل کے اندر بحال کیا جائے گا پولٹیکل لوگ فرنٹ فوٹ پر آئیں گے اور ظاہر ہے پولٹیکل لوگ پولٹیکل فیصلے کرنے کے اہلیت رکھتے ہیں کپیسی رکھتے ہیں پوٹینچل رکھتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک میسیف تبدیلی ہونے جا رہی ہے تو آپ کو یہ تبدیلیاں ہوتی بھی دکھائی دیں گی کچھ لوگ ڈاؤن ہوں گے کٹ ٹو سائز ہوں گے اور کچھ لوگ جن میں اصد کیسر ایک پرومننٹ فگر ہیں اور اصد کیسر بڑی تیزی سے اس کی طرف کام بھی کر رہے ہیں پیش رفت بھی کر رہے ہیں آپ کو دکھائی دے گا کہ کون لیڈنگ رول میں ہے اور کون جو ابھی لیڈنگ رول میں ہے اس کو پیچھے دکیل دیا جائے گا تیسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ سائفر کیس میں آج جو سماعت مقل تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب کے وکیل بیریسٹر سلمان صفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کل بھی وہ اپنے دلائل جاری دکھیں گے اور کل کبھی مکانات ایسے ہیں کہ وہ دلائل کو مقبل کر لیں گے اور جو گواہان کے بیانات ہیں وہ ججز سائبان نے جو دو ججز ہیں آمیر فاروق صاحب اور میاں گل حسن اور انگزیف صاحب انہوں نے دیکھ لی ہے اور اگر کل دلائل مکمل ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب کے لائیر کے تو خاصی حد تک یہ امکانات روشن ہو جائیں گے کہ اسی ہفتے یعنی روا ہفتے سائفر کیس کا فیصلہ بھی آ جائے پہلے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آیا تھا سائفر کیس کا فیصلہ آ جائے گا ایچ سے پہلے پہلے ایک سائف ریلیف عمران خان صاحب کے لئے ضرور ہوگا اور یہ ایک ایسے موقع پر ہوگا کہ جب کنسرنڈ کورٹرز کو بھی اندازہ ہے کہ زیادہ دیر تک یہ کیسز اب ٹکنے والے نہیں ہیں کھڑے ہونے والے نہیں ہیں اور کہیں نہ کہیں کوشش یہ کی جاری ہے عمران خان صاحب کو انگیج کیا جائے عمران خان کے ساتھ باتچیت کے لئے کوئی بریج تیار کیا جائے اور ایسے میں اگر سب سے زیادہ مشکل کسی کے لئے ہے تو وہ حکومت وقت کے لئے شہباشری فلیڈ کولیشن گارمنٹ کے لئے ہے اور خود کنسرنڈ کورٹرز کے لئے بھی ہے جن میں ابھی بہت سارے لوگ اچھل کوت کرتے ہوئے منورنگ کرتے ہوئے معاملات کو بہتر کرتے ہوئے کریکس کو فل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے ریحان تاریک کو اجازت بیچے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم